ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جعوید کے سکول میں بچوں کو ان کی کارکردگی کے حساب سے ستارے ملتے ہیں ان ستاروں کے حساب سے کل پوائنٹس جمع ہوتے ہیں یعنی کہ ستارے اور ان پر جمع ہونے والے پوائنٹس کے درمیان متناسب رشتہ ہے درجزیل خاکے میں جعوید کی پچھلے مہینے کی کارکردگی دی گئی ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ہفتے کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ستارے ملے جعوید کو اور ان ستاروں کے حساب سے اتنے پوائنٹس تو یہ پہلے ہفتے کی کارکردگی دوسرے کی تیسرے کی اور چوتے ہفتے کی کارکردگی کے آگے یہ نشان لگاوا ہے یعنی کہ چوتے ہفتے کی کارکردگی لا پتا ہے ان میں سے کون سی ستاروں اور پوائنٹس کی مقدار اس متناسب رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے چوتے ہفتے والے خانے میں آ سکتی ہے ہم تو بھائی یہ ہمارے پاس تین آپشن ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے جو صحیح ہے تو بھائی متناسب رشتے کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ایسا رشتہ ہے کہ ایک کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھتی ہے اور ایک کے گھٹنے سے دوسری چیز گھٹتی ہے صرف یہی نہیں یہ جو بڑھنے اور گھٹنے کا جو حساب ہے یہ برابر رہتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تناسب جب بھی نکالا جائے گا وہ ایک جتنا رہے گا اس کا ایک ہم طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم پوائنٹس کو ستاروں سے تقسیم کریں یعنی کہ ہم اوپر پوائنٹس لکھ دیں گے اور نیچے ستارے بیچ میں تقسیم کا نشان آ گیا اور یہ چیز ہم پہلے تین ہفتوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں بھئی پہلے ہفتے میں ہمارے پاس ہمارے پاس نہیں جاوید کے پاس بارہ پوائنٹس تھے اور وہ بارہ پوائنٹس ان کو ملے آٹھ ستاروں کی وجہ سے تو نیچے آ جائے گا آٹھ جب بارہ کو آٹھ سے تقسیم کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے بھئی ان دونوں میں چار نمبر جاتا ہے چار کے پاروں میں آٹھ بھی آتا ہے چار کے پاروں میں بارہ بھی آتا ہے تو اس حساب سے یہ اور یہ کر جائیں گے اگر دونوں کو ہم چار سے تقسیم کرتے ہیں تو یہاں جواب آتا ہے دو اور یہاں جواب آتا ہے تین یعنی کہ ہر دو ستاروں پہ تین پوائنٹس مل رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا تین بائی دو بلکہ تین بٹا دو بائی تو ہم ضرب دیتے ہوئے کہتے ہیں تین بٹا دو خیر اب دوسرے ہفتے کی کارگردگی دیکھ لیتے ہیں دوسرے ہفتے میں پندرہ پوائنٹ ملے ہیں جاوید کو پندرہ پوائنٹ ملے ہیں اور کتنے ستاروں کی وجہ سے پندرہ پوائنٹ ملے ہیں ان کو ان کو دس ستاروں کی وجہ سے پندرہ پوائنٹ ملے ہیں تو یہاں پہ بھی ان دونوں کے درمیان ایک مشترکہ ضربی ٹکرا ہے اور وہ ہے پانچ جی پانچ پندرہ میں جاتا ہے تین مرتبہ اور دس میں جاتا ہے دو مرتبہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے ہمارے پاس وہی تناسبہ رہا ہے کہ ہر دو ستاروں پہ تین پوائنٹس مل رہے ہیں تیسری صورت ہم دیکھ لیتے ہیں تیسری صورت جو تیسرے ہفتے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جعوید کو اکیس پوائنٹ ملے جعوید کی کارکردگی بہتر ہوتی جاری ہے تو اکیس پوائنٹ ملے ہیں اور کتنے ستارے ہیں بھئی ان کے پاس جس کی وجہ سے اکیس پوائنٹ ملے ان کے پاس ہیں چودہ ستارے تو چودہ اور اکیس یہ دونوں نمبر آتے ہیں سات کے پاروں میں بلکل بھئی سات بائی تین جو ہے وہ اکیس ہوتا ہے اور سات بائی دو چودہ ہوتا ہے تو یہاں بھی وہ متناسب رشتہ قائم ہے کیونکہ پھر سے ہر دو ستاروں پہ تین پوائنٹ مل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رشتہ جو ہے یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے ان تین صورتوں میں تو بھئی پہلی صورت جو ہے وہ ہے چار ستارے اور پانچ پوائنٹ یعنی کہ ہم اوپر لکھ دیں گے پانچ اوپر لکھ دیں گے پانچ اور نیچے لکھ دیں گے چار تو یہاں پہ تو پانچ پہ چار یعنی کہ چار ستاروں پہ پانچ پوائنٹ یہ اپنے منفرد روپ میں قصر ہے کچھ کاٹا پیٹی بھی نہیں ہو سکتی تو اس لحاظ سے یہ تو نہیں ہوگا اگلی جو صورت ہے وہ ہے چھ ستارے اور چار پوائنٹ یہ تو کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پوائنٹ کم ہے اور ستارے زیادہ ہیں اس کو ہم قصر میں بھی لکھیں گے تو اوپر چار آئے گا اور نیچے چھے آئے گا یہ تو بن ہی نہیں رہا ہے ہاں اس کو ہم کارڈ بھی دیں تو بھی ہمارے پاس دو بٹا تین آ رہا ہے جبکہ ہمیں تین بٹا دو چاہیے یہ تھوڑا سا فرق ہے ہم پوائنٹس کو ستاروں سے تقسیم کر رہے ہیں اور پوائنٹس کو ستاروں سے تقسیم کرتے ہوئے تین بٹا دو آنا چاہیے دو بٹا تین خلط ہو جائے گا تو یہ بھی نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ہم تیسری صورت پہ بھائی تیسری صورت جو ہے وہ ہے سولہ ستارے اور چوبیس پوائنٹ یعنی کہ اوپر ہم لکھ دیں گے چوبیس اور نیچے آ جائے گا سولہ ان دونوں میں مشترکہ ذربی ٹکرے کئی سارے ہیں دو ہے تین ہے چار ہے لیکن سب سے بڑا مشترکہ ذربی ٹکرہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہے آٹھ آٹھ جو ہے وہ چوبیس میں جاتا ہے پورے تین مرتبہ اور سولہ میں جاتا ہے دو مرتبہ تو یہاں پہ ہمارے پاس وہی متناسب رشتہ آ رہا ہے وہی تناسب آ رہا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس چوتے ہفتے کی کارکردگی آ گئی یہ والی جو ہے تیسری صورت یہ ہے جو یہاں چوتے ہفتے میں آنی چاہیے یعنی کہ ادھر آ جائے گا چوبیس اور ادھر آ جائے گا سولہ اور اسی طرح سے ہم نے سوال حل کر دیا موسیقی 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 موسیقی